لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حزبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها واللعنة على مستحقها اما بعد محترم اور معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کی ان برکتوں میں ہم اپنے نفس کی تہذیب اور اپنی تربیت میں مصروف ہیں اور مختلف دعاوں مناجات کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے امور بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی اور بابرکت زندگی قرار دے سکتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان حدیوں سے متعلق جن کو انسان کو اس دنیا کے بعد لے کر جانا ہے اور جن حدیوں کی تیاری اس دنیا میں اس زندگی ہی میں ہم سب کو کرنی ہے لب اللباب کی وہ روایت کہتے ہیں کہ جا رجلن الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص آیا حضور اکرم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اتا اذن لی ان اتمنن الموت کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنہ کروں فقالا حضور اکرم نے فرمایا کہ الموت شیعن لابد من ہو موت یقینی ہے وصفر طویل اور ایک لمبا سفر ہے کہ جس پر جانا ہے یم بغی لمن اراد ہوں ان یرفع عشر ہدایا وہ انسان کے جو چاہتا ہو کہ اس موقع کے لیے جائے ایسے موقع کے لیے اس کے پاس دس حدیعے ہونے چاہیے فقال ماہیا اس نے پوچھا کہ یہ دس کیا کیا ہیں حضور اکرم نے ان دس موقعوں کے لیے مختلف حدیعوں کا تذکرہ فرمایا آخر میں فرماتے ہیں کہ ایک حدیعہ تمہارے پاس حدیعہ نبی کی شکل میں ہونا چاہیے جس رسول جس نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے تم مسلمان بنے ہو ان کی خدمت میں بھی پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس حدیعہ ہونا چاہیے اور تم اس موقع پر جب حضور اکرم کی خدمت اقدس میں پہنچو تو تمہارا ہاتھ خالی نہ ہو تمہارے پاس حدیعہ ہونا چاہیے اور جس موقع کے پر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں کیا حدیعہ پیش کرنا ہے اور آپ کے لیے کیا حدیعہ لے کر جانا ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ اما حدیعہ نبی فاربعتو اشیا حضور اکرم کے لیے جس حدیعہ کو لے کر جانا ہے وہ بھی چار عدد ہیں جن میں سے فرماتے ہیں کہ پہلا حدیعہ ہے محبت ہو تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اس محبت پیغمبر کو تم اپنے ساتھ حدیعہ اور گفت کی شکل میں لے کر جانا یہ جو ہمارے دلوں میں نبی کریم کی محبت ہے یہ جو ہمارے دلوں میں رسالت معاب کا انس ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اسی لیے تمام امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نمازوں میں پیغمبر اسلام کو سلام کریں السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو رسالت معاب سے محبت کا ثبوت دینا ہے یہ بہت اہم ہے بہت سے ذہنوں میں تصور ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے تو پیغام پروردگار کو لے لیا اب ہمیں پیغمبر اسلام سے کیا تعلق اور پیغمبر اسلام سے ہمارا کیا ربط حقیقت یہ ہے کہ پیغام پروردگار کو وہ لے ہی نہیں پایا جس نے پیغام لانے والے کا احترام نہیں کیا اللہ جب اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ کے حبیب سے بھی محبت ہونی چاہیے فرمایا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا يؤمن عبد حتی اکونا احب الیہ من نفسه کوئی مؤمن مؤمن نہیں ہو سکتا کوئی مؤمن کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو وَتَكُونَ عِتْرَتِي الَيْهِ اَعَزُّ مِنْ عِتْرَتِهِ اور میری اطرت میرے اہل بیت اس کی نگاہ میں اس کے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے میرے اہل بیت خود اس کی اولاد سے زیادہ اسے عزیز ہونے چاہیے اس کے خود گھر والوں سے زیادہ عزیز اس کی نگاہ میں میری بیٹی سیدہ میرے بھائی علی اور ان کی اولاد یہ اس کی نگاہ میں اپنی اولاد اپنے آل سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے فرمایا کہ احب اللہ لما یغدوکم بھی من نعم ہی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ رب العزت نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ اور اللہ کی محبت کی بنا پر مجھ سے محبت کرو وَأَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ اور میرے اہلِ بیت سے میری بنا پر محبت کرو مجھ سے محبت ہے تو میرے گھروانوں سے میرے اہلِ بیت سے میری بیٹی سے میرے بھائی سے میرے نوازوں سے ان سے بھی محبت کرو میں عرض کروں روایات میں متعدد موقع کے لیے وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی محبت کو اللہ بڑی اہمیت دیتا ہے میں عرض کروں ساری تاریخ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ کس طرح سے جناب یوسف اور زلیخہ کے درمیان ایک خاص مرحلہ ہے کہ جس میں جناب یوسف اس مقام اور منصد تک پہنچ گئے اور زلیخہ کو پروردگار نے اتنی بڑی سزا دی کہ وہ حاکم تھی ایک زمانے میں اور اب نوبت یہ ہے کہ وہ کنیزوں سے بتر زندگی گزار رہی ہے روایت میں ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زلیخہ اس یوسف کے دربار میں جب وہ عزیز مصر تھے جب ملنے کے لیے پہنچی ہیں تو اس موقع کے لیے پورا واقعہ میرے آقا نے فرمایا کہ استاذنت زلیخہ علی یوسف زلیخہ جو اس وقت تک بہرحال جناب زلیخہ نہیں بنی تھی وہ صرف زلیخہ کے رتبے پر تھی ابھی ان کو نہ عزت ملی ہے نہ مقام ملا ہے نہ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے نہ نبی پروردگار کو ان سے عقد کرنا ہے پہنچیں جناب یوسف کے دربار میں فقیل لہا کہا گیا مجھے تم نے بدبرائیاں کی خرابیاں کی بدبختیاں اور نجانے کتنے ظلم ڈھائے یوسف کے اوپر کہ جناب یوسف کو تم نے زندان میں ڈالا پسند نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے پہنچو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اب مجھے اس سے کسی قسم کے شر کی امید نہیں ہے جانتی ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا مجھے ایک بار جانے دو بلنے دو فَلَمَّا دَخَلَتْ قَالَ لَهَا جس موقع کے اوپر زلیخہ اندر داخل ہوئی جناب یوسف بیٹھے ہیں اپنے تخت کے اوپر تشریف فرما ہیں اور زلیخہ سامنے آ کر پہنچی قَالَ لَهَا جناب یوسف نے زلیخہ کو دیکھ کر آواز دی یا زلیخہ مَالِ عَرَاكِ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُكِ کیا ہو گیا تمہارے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے آخر وچہ کیا ہے قَالَتْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَ الْمُلُوكِ بِمَعْصِيَتِهِمْ عَبِيدِ وَجَعْلَ الْعَبِيدِ بِتَاعَتِهِمْ مُلُوكَ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان افراد کو جو حاکم تھے ظلم کی بنا پر بندہ بنا دیا اور جو غلام تھا اپنی اور اللہ کی اطاعت کی بنا پر انہیں حاکم بنا دیا جناب یوسف نے کہا کہ قَالَ لَهَا مَالَّذِي دَعَا كِيَا زُلَيْخَ اِلَى مَا كَانَ مِنْكِ اے زلیخہ تم نے مجھے برائیوں کی دعوت دی وجہ کیا تھی ریزن کیا تھا اب یہاں سے آپ توجہ سے سنیں قَالَتْ حُسْنُ وَجْهِكَ يَا يُوسف یوسف تمہارے چہرے کا جمال تمہارے چہرے کی خوبصورتی تھی کہ جس کی بنا پر میں برائی کی طرف آگے بڑھی فقال ایسے موقع پہ جناب یوسف نے کہا کہ کیف لَوْ رَأَيْتِي نَبِيًا يُقَالُ لَهُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہی يَكُونُ فِي آخر الزمان احسن مننی وجہن وَاحسن مننی خُلقن وَاحسن مننی خُلقن زُلِخَام مجھے دیکھ کر تم اپنے ارادے تمہارے تبدیل ہوگئے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم آخری نبی کو کہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم ہے انہیں دیکھ لوگی تو تمہارا کیا حال ہوگا تم تو شاید اس دنیا میں زندہ ہی نہ رہ جاؤ اس موقع کے جو بے پناہ خوبصورت جو مجھ سے زیادہ حسین و جمیل جناب یوسف کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے قالت صدقت فوراً سلیخہ نے کہا کہ یوسف تم نے صحیح کہا وہ بڑے خوبصورت ہوں گے جناب یوسف کو بڑا تاجب ہوا کہ ابھی تو میں نے بات کو پورا بھی نہیں کیا تھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ یقیناً یوسف تم صحیح کہہ رہے ہو میں تو نبی پروردگار ہوں میرے پاس تو اللہ کی وحی ہے مجھے تو خبر ہے کہ آخری پیغمبر کا حسن و جمال کیا ہوگا زلیخہ کو کہاں سے خبر ہو گئی بڑا تاجب ہوا جناب یوسف کو اس موقع کے اوپر جناب یوسف نے پوچھ لیا کہ کیف علمتی انی صدقتو زلیخہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ بول رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے یوں ہی کہہ دیا ہو تمہیں کیا پتا کہ اس آخری نبی کے پاس حسن و جمال کتنا ہوگا قالت لئنکہ قد ذکرتہو وقع حبہو فی قلبی اس لیے میں نے تمہاری بات کی تصدیق کیا اے یوسف کہ تم نے جب تذکرہ کیا تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی اس سچی محبت سے مجھے پتا چلا کہ تمہاری بات سچ ہے تمہاری بات صحیح ہے اب آپ یہاں سے سنیں فَأَوْحَ اللَّهُ تَعَالَ إِلَىٰ يُوسفُ پروردگار نے جناب یوسف کو وحی فرمائی انہا قد صدقت سچ کہہ رہی ہے جناب یوسف سے پروردگار نے کہا کہ یہ ذلیخہ صدر صد صحیح کہہ رہی ہے انی قد احببتہا مجھے بھی ذلیخہ ٹھیک لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے لِحُبِّهَا مُحَمَّدًا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ ذلیخہ کے دل میں رسالت مآب کی محبت پائی جا رہی ہے فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَنْ يَتَزَوَّجَهَا اس بنا پہ پروردگار نے ذلیخہ سے عقد کرنے کے لیے جناب یوسف کو حکم دیا اس کے معنی ہیں اگر اللہ کی رضایت والا عقد کسی کو چاہیے ہے تو ایسا گھر تلاش کرے جہاں پر رسالت مآب اور اہلِ بیت کی محبت پائی جاتی ہے وہ افراد جن کے دلوں میں اہلِ بیت اور رسالت مآب کی محبت نہیں ہے اس جگہ شادی کو اللہ پسند نہیں کرتا آپ نے غور فرمایا انسانوں کو رسالت مآب سے محبت کرنی چاہیے اور رسالت مآب سے محبت ہی کی بنا پر لوگوں کے درمیان محبتیں اور لوگوں کے درمیان ولایتیں قائم ہوتی ہیں یہ تھا ایک مرحلہ کہ رسالت مآب کے لیے گفت لے کر جائے خود رسالت مآب کی محبت کو دوسرا گفت یہ ہے کہ جب رسالت مآب کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو اس موقع پر انسان کے پاس ایک دوسرا حدیہ بھی چار حدیہ ہیں دوسرا حدیہ بھی ہونا چاہیے وہ دوسرا حدیہ کیا ہے فرماتے ہیں اس کے پاس محبت و اہلِ بیتِ پیغمبرِ اکرم کے اہلِ بیتِ اطھار کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے یہ جو قلبی محبت ہے پیغمبرِ اسلام کے اہلِ بیتِ اطھار سے یہی وہ چیز ہے جو پیغمبرِ اسلام کی خدمت میں بدورِ گفت انسان پیش کرے گا اسی لیے سرکارِ امیر المؤمنین حضرتِ علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام نے اس موقع پر جس موقع کے اوپر حارسِ حمدانی ملنے کے لیے دو پہر کی سختی میں آئے تھے مولا نے پوچھا تھا جب آئے تھے تو بلکل دو پہر کی شدید گرمی کا وقت تھا جنابِ حارسِ حمدان ملنے کے لیے آئے مولا نے پوچھا کہ فقال ما جا ابک حارس دو پہر میں اتنی گرمی میں خیریت تو کیوں آئے مجھا کیا ہے قل تو کہتے ہیں حارس کے حبکا واللہ امیر المؤمنین مولا آپ کی خدا کی قسم آپ کی محبت میں ملنے آیا ہوں مولا نے فرمایا کہ ان کنت صادقا حارس اگر تم اپنی قول اپنی بات میں اپنے قول میں سچی ہو لَتَرَانِ فِي ثَلَافَةِ مَوَاطِنِ تو پھر یاد رکھنا امیر المؤمنین کو تم تین جگہوں پر پاؤگے ایک دفعہ سختیوں میں امیر المؤمنین سے ملنے آئے تین جگہوں پر امیر المؤمنین ملنے آئیں گے کیا اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا دنیا میں ہو سکتا ہے فرماتے ہیں وہ تین جنگے حَيْثُ تَبْلُغُ نَفْسُكَ حَادِهِ مولانی یہ کہتے کہتے اپنے گلے تک اشارہ کیا جب تمہاری روح تمہارے وجود سے علاہدہ ہو رہی ہوگی علی تمہاری ملاقات کے لیے تمہاری مدد کے لیے آئے گا وَعِنْدَ الصِّرَاط جس موقع کے اوپر پلِصِرَاط سے تمہیں گزرنا ہوگا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا لیکن امیر المؤمنین تمہاری مدد کرنے آئیں گے وَعِنْدَ الحَوْض اور اسی طرح سے حَوْضِ قَوْسَر پہ کون ہے جو تمہیں لے جا کر پانی پلائے گا کون ہے جو تمہاری پیاس کو بجھائے گا کون ہے جو تمہیں سیراب کرے گا کا علی آئیں گے اس موقع پہ امیر المؤمنین تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے دل کو پر کر لے تو امیر المؤمنین اس موقع پر اس کی مدد کرنے آتے ہیں جب کوئی دنیا کی طاقت اس کی مدد نہیں کر سکتی ہے اور اسی لیے جس موقع کے اوپر آنے والا آیا اور چھٹے امام ہمیں جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر اس حال میں میں نے گھر کو چھوڑا ہے کہ گھر کی چھت گر رہی ہے دیواریں ٹوٹ رہی ہیں جو میرے لیے سایہ بن گیا تھا وہ گھر ختم ہو رہا ہے بچوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے کھانے کے لیے غزہ نہیں ہے مولا بلکل فقیر ہوں مولا نے فرمایا کہ امیر ہوتے ہوئے خود کو فقیر کہتے ہو مولا جس کے پاس گھر رہنے کے لیے نہ ہو پہننے کو لباس نہ ہو کھانے کو غزہ نہ ہو وہ امیر ہوتا ہے مولا نے فرمایا کہ یہ سامنے پہاڑ موجود ہے اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے پورا پہاڑ سونے کا اور تم سے کوئی کہے کہ اس پہاڑ کو لے لو اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو تم محبت کو اپنے ساتھ رکھو گے پہاڑ کو چھوڑ دو گے یا سونے کے برابر پہاڑ کو لے لوگے محبت کو ترک کر دو گے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا میں دنیا کی دولت کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن آپ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا مولا نے فرمایا کہ اس کے معنی ہے تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا مقابلہ سونے کا پہاڑ بھی نہیں کر سکتا یہ جو محبت اہل بیتی اتھار ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی اور یہی وہ دولت ہے کہ جسے لے کر انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب میدان محشر میں پہنچے گا تو حاضر ہوگا لہٰذا وہ چار محبتیں جنہیں لے کر انسان رسالت معاب کے سامنے حاضر ہوگا ان میں سے پہلی محبت رسالت معاب کے لیے ہے دوسری شئے جو حدیہ بنے گی وہ اہل بیتی اتھار کی محبت ہے اور باقی دو امور ہیں کہ جسے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اسی وقت عرض کیا جائے گا اور یہ چلیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں دعا کریں کہ پروردگار ان مبارک اور مسعود دنوں میں راتوں میں تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پرنون میں تعجیل فرما اور وہ تمام افراد جو حضرت کے ظہور کے لیے دعائیں کر رہی ہیں ان سب کی تمام دلی مرادوں دعاوں کو قبول فرما پروردگار یہ کرونا وائرس جس سے تمام انسانیت پریشان ہے اس سے اس روح زمین کو پوری طرح سے پاک صاف فرما اور ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین